ہالو دوستو نمسکار آداب ستشیہ کال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرپس کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے گڑھ اور دیسی گھی کے نسخے کی یہ نسخہ کن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اپیوگی ہوگا تو آج اس بھر میں بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینیکو ٹائم خراب کیے ہوئے بینیکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جن لوگوں کے شریر کے اندر وات اور پت یہ دونوں دوش بڑے ہوئے ہوں کف دوش نہیں بڑا ہوا ہو ایسے لوگ اس کا سیون ضرور کریں ایسے لوگ بہت دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کا شریر سوکتا ہی جاتا ہے آپ اس بات سے بلکل بھی کنفیوز نہیں ہو جن لوگوں کے پیٹ میں گیس بنتی ہو یا تیزاب بنتا ہو اور ان کا وزن بھی جادہ ہو ایسے لوگ وات پت کی شرینی میں نہیں آتے ایسے لوگوں کے تینوں دوش بگڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ وات پت والا حل نہیں کریں ایسے لوگ وات پت کف والا حل کریں وہ میں کبھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جن لوگوں کا وات اور پت دوش بگڑا ہوا ہو ایسے لوگوں کے شریر میں ڈرائنس بہت زیادہ ہوتی ہے روکشتہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو تیزاب بننے کی بھی سمسیا ہو سکتی ہے یا گیس بننے کی بھی سمسیا ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کو میٹھے رس کا سیون زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے دوسری بات جس بات کا ان کو وشیش دھیان رکھنا ہے جو میٹھا رس ہے وہ تر ہونا چاہیے خوشک نہیں ہونا چاہیے جو پت ہے وہ اگنی اور جل سے بنا ہوتا ہے اور جو وات ہے وہ اکاش اور وائیو سے بنا ہوتا ہے جو میٹھا رس ہے وہ دھرتی اور جل سے بنا ہے جل کی موجودگی کی وجہ سے وہ پت کو شانت کرے گا اور اس کے اندر کیوں کی دھرتی تتو ہے یہ وائیو کو بھی شانت کرے گا لیکن میں آپ کو یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ میٹھے کی تاثیر تر ہونی چاہیے خوشک نہیں ہونی چاہیے اس کا کارن یہ ہے کیونکہ جو وات والے ہیں ان کو گرم تر چیزوں کا سیون کرنا ہوتا ہے خوشک چیزوں کا نہیں وائیو وات پہلے ہی بہت روکش ہوتی ہے پہلے ہی بہت ڈرائے ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو تر میٹھے کا سیون کرنا ہے اب جو گڑ اور دیسی گھی کا نسخہ ہے اس کے اندر گھی تھنڈا ہے اور تر ہے جو گڑ ہے وہ گرم ہے اب یہ دونوں چیزیں مل گئی گرم چیز اور تر چیز اور گھی تھنڈا بھی ہے جس سے اس نسخے کی تاثیر نہ تو تھنڈی ہوگی اور نہ ہی زیادہ گرم ہوگی بیچ میں ہوگا یہ پت کو شانت بھی کرے گا اور تر ہونے کی وجہ سے وائیو کو بھی شانت کرے گا کیونکہ گڑ گرم ہے اس لیے وائیو کے اوپر بھی کام کرے گا اور دیسی گھی شیتل ہے تھنڈا ہے وہ پت پر بھی کام کرے گا اب جن لوگوں کو یہاں پر ڈائیبٹیز کی سمسیہ ہو جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہوں ایسے لوگ پرانے گڑ کا سیون کریں پرانا گڑ شوگر کے لیے بہت بڑیہ ہوتا ہے جو نیا گڑ ہے وہ شوگر کے مریض کے لیے اچھا نہیں وہ ایک بات الگ ہے کہ آج کے محول میں گڑ کو پرانا کر کے کھانا بہت مشکل ہے کیونکہ گڑ پڑا پڑا کئی بار کھاراب ہو جاتا ہے کیونکہ جو گنے کے بیج ہیں ان کو موڈیفائے کر دیا گیا ہے آج کل ہائیبریڈ سیڈز آ گئے ہیں جس وجہ سے گڑ کو پرانا کرنا اتنا آسان نہیں لیکن اگر آپ کو گڑ پرانا کرنا ہی ہو تو آپ گڑ کو دو تین دن دھوپ میں پڑا رہنے دیں تو پھر جو اس کے سارے گڑ دھرم ہیں وہ پرانے گڑ جیسے ہو جائیں گے اس کی تاثیر تھوڑی کم گرم ہو جائے گی اس نسکے کے سیون سے آپ کے شریر کو بل بھی ملے گا آپ کا شریر جو سوک رہا ہے وہ تھوڑا پھیلے گا تھوڑا آپ کا شریر لمبے چوڑے ڈیل ڈال والا ہوگا لیکن جو کف دوش والے ہیں جن کا وات پت اور کف تینوں دوش بڑے ہوئے ہیں وہ اس سے کنفیوز نہیں ہوں جو لوگ بہت دبلے پتلے ہیں اور ان کو گیس اور تیزاب کی سمسیہ ہے صرف وہی اس کا سیون کریں جو موٹے تازے لوگ ہیں اور ان کو گیس اور تیزاب کی سمسیہ ہے وہ اس کا سیون نہیں کریں کیونکہ دیسی گھی کے سیون سے کف دوش بڑھے گا میٹھا رس کف دوش کے لیے بڑیا نہیں وہ اس کو اور بڑھائے گا اس لیے اس بات کا وشیش دھیان رکھیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر نمشکار وندے مہاترم